یہ وہ تیل بھنڈار جہاں پر آگ دھدکتی ہے ایران کے اندر اور اسی کے بعد یہ کہا گیا یہ پلٹوار کی شروعات ہو گئی کیا اسرائیل نے حملے کی شروعات یہاں پر کر دی ہے کیا حملہ ایران پر ہو چکا ہے اسرائیل ایک ٹائم پہ چار فرنٹس پہ لڑ رہا ہے وہاں پہ غزہ میں لڑ رہا ہے لبنان سے لڑ رہا ہے ایران سے لڑ رہا ہے اور آگے جو سعودیہ ہے ان کی بھی تو کھڑا ہے نا انڈیا کے انڈیا بھی تو آپ دیکھیں نا اسرائیل کے ساتھ ہر اٹیک جب ہوتا ہے لازم جب پیجر اٹیک ہوا تھا تو انڈیا کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ پیجر اٹیک جو ہے یہ بڑا سمارٹ موو ہے اسرائیل آرمی انڈیا کیوں روکے گا اسرائیل کو وہ اپنے دوست کے دوست کو کیوں روکے گا ہاں انڈیا اور امریکہ یہ پرانے دوست ہیں اور ان کی یہ چڑی کے دوست ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ایران اس وقت مشکل میں پس گیا ہے کیونکہ ایران کا سارے کا سارا جو انفرسٹرکچر تھا جو انفرسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفرسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حضباللہ کو اور حماس کو وہ ٹوٹ رہا ہے کہ اسرائیل کی فورسز نے حماس کے نئے منتخب کردہ جو ابھی اسماعیل ہنیا کے بعد لیڈر بنے تھے یہیہ سنوار اس کو قتل کر دیا ہے دوستو اسifi لوگوں کو معلوم کی نتیاو نے بولا تھا کہ اس کا بدلہ ہم لیں گے تو دوستو ایسا کچھ ہوا ہے کہ اجراعیل نے ایران کے تیل جہاں سے اپن ہوتے ہیں جہاں ان کی فیکٹری اوسی پر حملے کر دئی ہیں دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی پبلک دوستو اپنی عرائق کیا دیتی ہے ابھی پرائیسیز بھی ہائی ہوگی پیٹرول کی چائنہ کو بھی سارا پیٹرول وہی سپلائی کر رہا ہے تو ہم تو ایران سے اوفیشلی پیٹرول لیتے ہیں اوفیشلی تو نہیں لیتے لیکن چائنہ پرائیس کیسے ہائی ہوگی اوفیشلی تو لے سکتے نا اوفیشلی نہیں لے سکتے لیکن زیادہ سمگل ہو کے آتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل نہیں چل سکتا لیکن اصل میں اسرائیل کے بغیر امریکہ نہیں چل سکتا کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ نے شاید پڑا ہوگا یا نہیں پڑا ہوگا پچھلے دنوں دون میں اکیڈیٹوریل آیا تھا اس میں کہا تھا کہ جو فورن پولیسی ہے امریکہ کی اس پر انفلوینس جو ہے نا وہ اسرائیل کا ہے اس تو میڈلیس سے کٹ پڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ اسرائیل نے یا یا سنور کو قتل کر دیا یا یا سنور جو ہے ایک پرومننٹ پلسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملیٹری لیڈر تھے ہیڈ آف ہماس تھے اس وقت اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر ہماس کی لیڈر کو آئی 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 جی سی کے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد یا یا سنور جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے ہیڈ بنایا گیا ابھی کوئی دو مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بھی ان کو بھی اسرائیل نے بلکل اپنے انٹیلیجنس اپریٹرز کے ذریعے قتل کیا تو جب ٹرمپ آئے گا پاور میں تو ہو سکتا ہے وہ اسرائیل سے ہاتھ ہٹا لے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس نے اسرائیل پیسے ہاتھ رکھا ہے اور اسرائیل نے انڈیا بھی تو کھڑا ہے انڈیا بھی تو آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ ہر اٹیک جب ہوتا ہے لازم جب پیجر اٹیک ہوا تھا تو انڈیا کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ پیجر اٹیک جو ہے یہ بڑا سمارٹ موو ہے اسرائیل آرمی کا آج دیکھیں اسرائیل نے پہلا اٹیک کر دیا ایران کی آئل ریفائنری پہ جو اسرائیل کہہ رہا تھا میں کروں گا دیکھیں ایران تو نہیں روک پا رہا اس کو میں آپ کو ایک بات کہوں انڈیا کیوں روکے گا اسرائیل کو وہ اپنے دوست کے دوست کو کیوں روکے گا انڈیا اور امریکہ یہ پرانے دوست ہیں اور ان کی یہ چڑی کے دوست ہیں ایک دوسرے کے یہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چوڑیں گے امریکہ نے اگر انڈیا کا ہاتھ چوڑا تو ان میں دونوں کا نقصان ہے اچھا امریکہ کا نقصان اس طرح ہے کیونکہ یہاں ریجن میں جو انڈیا ہے نا اس کی بہت پاور ہے ٹھیک ہو گیا اور امریکہ دشمن ہے چائنہ کا یہاں پہ رشیہ کا اور رشیہ اور چائنہ کے جو ٹکر کا ملک ہے وہ انڈیا ہی ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فورسز نے حماس کے نئے منتخب کردہ جو ابھی اسماعیل ہنیا کے بعد لیڈر بنے تھے یہیہ سنوار اس کو قتل کر دیا ہے اس کو مار دیا ہے یہیہ سنوار کی مارے جانے کی اطلاعات چند گھنٹوں سے آ رہی ہیں اور یہیہ سنوار کون تھا یہ بتائیں گے آپ کو اور صرف یہ ہی نہیں بتائیں گے بلکہ کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ کیا یہ جنگ اب اس قتل کے بعد ختم ہو جائے گی انڈیا کیوں روکے گا اسرائیل کو نہیں روکے گا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اس ائر میں 22 بلین 22 بلین ڈالرز کا جو ایڈ ہے نا یہ امریکہ نے اسرائیل کو دیا ہے چاہے آپ گوگل بھی کر لیں اسرائیل نے وہ جسے کہتے ہیں نا گس کے مارا ہے ان کو پتا ہے کہ یہیہ سنوار کدھر تھے کہاں تھے وہ ہماس کے سارے آپریشنز 2017 سے دیکھ رہے تھے ساری کی ساری جو سات اکتوبر 2023 کو جو ہماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر اس کے کی آرکیٹیک بو تھے اسرائیل اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھتا ہے مطلب یہ ہے جنگ ختم نہیں ہو رہی آپ کو پتا ہے کہ جو کہنا میں جو تھارڈ میزائل ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی آ چکے ہیں اس کے اسرائیل کے پاس ٹھیک ہے جی اور تھارڈ میزائل کے آنا ایک بہت بڑی بات ہے اسرائیل ایک ٹائم پہ چار فرنٹس پہ لڑ رہا ہے وہ وہاں پہ غزہ غزہ میں لڑ رہا ہے لبنان سے لڑ رہا ہے ایران سے لڑ رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے جو سعودیہ ہیں ان کے حساب سے بھی ایک فائننشلی لڑ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو دنیا میں جتنے بھی کنفلکٹس ہوتے نا وہ آتے نہیں ہیں اس کو لائے جاتے اچھا اگر ایک لڑائی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا فائدہ ہوتا ہے ایران اس وقت مشکل میں پس گیا ہے کیونکہ ایران کا سارے کا سارا جو انفرسٹرکچر تھا جو انفرسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفرسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حضب اللہ کو اور حماس کو وہ ٹوٹ رہا ہے اور حضب اللہ کیا آپ کو پتا ہے کہ چیف حسن نصر اللہ کو بیرود میں قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے اسماعیل حانیہ کو پہلے یہ اسماعیل حانیہ کی جگہ آئے تھے اب قویسن یہ ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے اسرائیل کہاں کھڑا ہے اور امریکنز کہاں کھڑے ہیں دیکھیں ایران کی تو اس وقت پوزیشن بڑی کمزور ہے ادا یہی لگتا ہے کہ سنوار کو ٹارگٹ کر کے مارا گئے اس کی وجہ کہ وہاں پر سنوار کے ساتھ چار پانچ اور حماس کی بڑی لیڈرشپ بھی قتل ہوئی ہے وہ بھی مارے گئے ہیں وہ چار پانچ اور لوگ لیکن یہیہ سنوار تو حماس کا چیف تھا اس وقت کیونکہ اسماعیل حانیہ کے بعد یہیہ سنوار کو چیف بنایا گیا تھا اور بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اور جو چیف بنا تھا نیا بننے والا حاشم یا اس طرح کر کے نام تھا وہ بھی ہم نے آپ کے لئے پروگرام کیا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور حزباللہ کا وہ لیڈر تھا اگر ابھی ہم دیکھیں اس وقت تو حماس اور حزباللہ کی تمام لیڈرشپ آل موسٹ اس کا صفایہ ہو چکا ہے سبھی لوگ کو ماننے والا کہ اس سمی اپنے اپنے طاقت طور ہو چکا ہے دوسرے دیسوں کی مقابلے جس پر سبھی لوگ کو ماننے والا اس کے تیچھے جو ایکی امریکہ کا ہاتھ ہے اور بڑے بڑے دیسوں کا ہاتھ ہے جو ان کو ٹکنولوجی پروائیڈ کر رہا ہے جس پر سبھی لوگ کو ماننے والا کہ بڑی بڑی مسائلیں بلیسٹک مسائلیں امریکہ جو ایکی اجرائیل کو دیتا اور اجرائیل جو اپنے دسمانوں کس پر پرکار سے خاتمہ کرتا ہوا دکھائے دے دوسرے سبھی لوگ کو ماننے والا کہ ہمارے چیف کو پھر سے مار دیا اسماعیل حانیہ کے مارنے کے بار جس پرکار سبھی لوگ کو ماننے والا کہ اس میں ایران اس پر حملے کیے تھے بلیسٹک مسائل سے ڈرون سے حملے کیے تھے اجرائیل کے اوپر سبھی لوگ کو ماننے والا کہ وہاں پر کچھ نقصان ہوا پر کیونکہ سبھی لوگ ماننے والا ایران خاص چلتا آئی تیل کیونکہ اس کے احسنی ڈبلیمنٹ نہیں چاہیے جس پرکار سے ان کو اتنا پروڈکسن نہیں دنیا بھر دیسوں میں اور جیجو کا تیل بھنڈار دنیا بھر میں تیل بیچ کر اپنی اکنومی بھی چلاتے ہیں اپنی دیس ساری اکنومی ان کے boost کرتی ہے تو تیل کی بھج سے تو ایران دوستو اگر ہم اس پر اٹائی کرتے ہیں کہ اس کے تیل بندار پر تو اکنومی نقصان ہوگا اور یہ نیچے گر جا سکتا ہے کیونکہ سبھی لوگ کو ماننمہ کہ جہاں سورس کسی کو بند کر تو مجبوط نہیں ہو سکتا اسی پرکار سے اجرائی نے سب کام کیا لیکن بات پاکستانی ہوگی سب لوگ ہمارے پاکستان جو سمگلنگ کر ایران سے تیل لیتا پاکستان میں تو پاکستان کی مسکل بڑھنے والی ہے کیونکہ یہ چینل پاکستان ہمارے سب کر لیجی گا ایسی رو تانا ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے ترس کو این نیکس سمٹ بی